اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ساتھ خریر سے ہوں گے ٹیم ٹیم کی طرف سے ہم لوگ لائیو ہیں اور آج جو ہے وہ تھرڈ آف جون ہے جمعہ کا دن ہے اور پاکستانی ٹائم کی مطابق ساڑھے کیا رہا ہوتا جاتا ہے اور یوکے میں ساڑھے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو آواز اور ویڈیو کلیئر آ رہی ہوگی شروع کے دو منٹ جو ہے میں ذرا کمینٹس اگرہ دیکھ لوں گا آپ لوگ کے ٹھیک ہے اور تاکہ لوگ جمع ہو جائیں دو چارہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ مارکٹ اپ ڈیٹس کی طرف جائیں گے ایک منٹ دی جائیں گے آپ لوگ کی چیٹ اوپر لے کے آ جاتا ہوں والی کو سلام والی کو سلام کیسے بھے آپ لوگ ٹھیک ہے تو شروع کے دو چار مرتب ٹھیک ہے تو شروع کے دو چار مرتب پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو مارکٹ اپ ڈیٹس دیتا چلوں گا ٹیکنیکل انیلیسز بی ٹیزی کار آج کروں گا اور جو ہے آج ہم ہیمر کینڈل کے بارے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہیمر کیسی کینڈل ہوتی ہے کیسے فورمیشن ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ والی بات ہے میں ٹھیک ہوں سر آپ ٹھیک ہیں بیل کا بتاتے ہیں بیل کا میرا خیال سے ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں بیل کا میرا خیال سے اس کا شاید آہ سٹاپ لاؤس ہٹ ہوا تھا شاید ڈبل چیک کر رہا ہاں بیل کا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو گیا تھا میرے پیارے دوستو تو بیل میں سے بھئی نکل جائیں آپ لوگ اگر نہیں نکلے تو کیونکہ سٹاپ لاؤس آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے کسی وجہ سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے مارکٹ کیم ون پوائنٹ نائن آن نائن پہ ہے ہاں مارکٹ کیم نیچہ جا رہا ہے جو کہ خطرناک نیوز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر بی ٹی سی ڈومننس پہ دیکھا ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک نیوز ہے کیونکہ وہ سب سے خطرناک نیوزلی ہے کیونکہ آلٹ کوئن ہمارے خطرناک نیوزلی ہے ٹھیک ہے تو میجرلی ساری بات یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سر ارام ارام سے ایک ایک کر کے بتائیں گے دیکھو اب جو ایک میں نے پیٹرن بنا لیا نا اسی کے حساب سے جلتے ہیں اس کا بھی بتائیں گے ٹھیک ہے ٹینجن کی بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ایتھریم کا ٹی اے کر دیں ٹھیک ہے سر ایتھریم پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اور علیکم السلام علیکم السلام ٹھیک مول لگا شکر فور آور ٹائم فریم ڈبل باطم بند رہا ہے فور آور کے اندرہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اندھار بھائی ابھی اس پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈاڈ کی بائنگ بارہ کیا اور ایتھریم کیوں بائی کیا آپ نے شورٹ ٹرم کیلئی میں نے آپ کو اتنا بولا تھا پندرہ سو تک ہی آ سکتا ہے ہزار ڈالر تک کی ٹیم نے آپ کو بتایا تو اتنا اوپر بائی کرنے کا کیا تھا ضرورت بڑھے گی تو آرٹ کوئن گریں گے بہت تیزی سے گریں گے بے تہاشا گریں گے اکالا دیکھو آپ نے جو بائی کیا ہے یہ ایک مجھے بہا بتاؤ تو یہ آپ نے لانگ ٹرم کیلئے بائی کیا ہے ابھی یہ پتہ نہیں پینک کس بات کا ہوتا ہے اور جو آپ نے اگر طریقے سے بائی نہیں کیا سارے پیسے کوئی بائی کر لیا غلط کیا اب طریقہ فالو نہیں کرو گی تو پھر پینک ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا سبان بھائی ابھی میں نے بولا ہے بیل کا سٹوپ لاؤسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھائی کو سلام بیسٹ بائنگ زون فور رون یا رون میں ابھی تھوڑا رکھ جاؤ ابھی دیکھو میں بہت سارے آرٹ کوئین ہیں جو اچھے ہیں لیکن میں ان کا نہیں بول رہا بائی بائی کروں ابھی تھوڑا سا سبر اور تامل ہیں لیکن ہے آرٹ کو hacked ہے اس کاrios فالikay عیق کا وقت ہے اور ویٹ ان اچھے والی پولیسی کرو مارکٹ بھی کوئی естеبل نہیں ہوگی ہوا آپ wider Appreciate абатٹر ٹرلک ہے مد پر نتیب ہو تو ٹھیک ہے شورٹ ٹرم یہ بغیر آور اس کو کرتے ہیں وہ بگر فٹ سٹ کو چلوس اور سہلے ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے ہے وہ زیادہ important مجھے لگ رہا ہے سولانہ پتہ نہیں کیوں بھائی یہ آپ لوگوں نے اتنوں پر کس نے بولا تھا آپ اتنوں پر بیٹھنے کا آڈیو investment کا کیا لیے کے لیے ٹھیک ہے یا دیکھو آڈیو ہے نا آڈیو جو project ہے اس کی support بہت سارے institutional investors کو بھی ہے بائننس کی اپنی اس کے اندر investment ہے ابھی سی زی کچھ جنوں پہلے اس نے tweet کی تھی اور music is equal to crypto وہ آڈیو کا بول رہا تھا بیسکلی آپ کو ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کی ہائے کی بائنگ ہے اور آپ نے hold کیا ہے تو میرے پیارے دوستوں loss میں بلا وجہ سیل کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو spot wallet میں اپنے پڑے رہن دو یا اپنے withdraw کر کے اس کو اپنے wallet کے اندر رکھ دو بات ختم اس کی ٹھیک ہے simple as that panic نہیں کرو panic sell تو بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا منہ الٹا ہو جائے گا بلکل اچھا چلیں ہم ذرا market update کی طرف ہم بڑھتے ہیں میرے پیارے دوستوں تو آج کے دن جیسا میں آپ کو کل بتا کے گیا تھا ایک تو چیز یہ میں نے آپ لوگ کو figure word to word بتایا تھا اب اگر آپ لوگ کو یاد نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا تو وہ ایک تک بات ہے 47.5 کی میں نے آپ کو بولا تھا ایک resistance ہماری بیٹھی ہے کس کس کو یاد ہے پہلے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتا دیے گا بھئی کہ آپ لوگ کو بتا کے گیا تھا نہیں گیا تھا یہ spot on predictions ابھی یہ فور اس لیے دکھا رہا ہے یہ راؤن figure دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اصل میں resistance بھئی ہیں انیس بیس کا فرق تو اب آپ رکھی سکتے ہو تھوڑا بہت سا ٹھیک ہے لیکن آپ کو کل بیٹھے ہوئے تھے ہم 36 point something پہ اور within 24 hours میں آپ کو بتا کے گیا ہوں کہ بھئی یہ یہاں پہ ہوگا بیٹھا با اور دیکھو آج ان 24 hours آپ کے پاس جو ہے وہ prediction true ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس چیز کا میں آپ کو بول کے گیا تھا وہی چیز ہوئی ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم on track جا رہے ہیں بھلے نیچے جا رہے ہیں نیچے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ واقعی میں ہوتا بھی ہے یہ بس ہم لوگ صرف بتاتے ہیں تو جب ہم چارٹ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بھئی اس کا ہمیں صاف سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں پہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو جو چیزیں آپ کو بتایا جا رہی ہیں وہ وہ آہ کم پاست آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کی بیسکلی مارکٹ کیا آہ سوری مارکٹ کیا بول رہا ہوں آہ 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 کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس آہ بی ٹی سی ڈومننس ہے جس پہ نظر رکھنی تھی وہ امپورٹنٹ تھا اور وہی امپورٹنٹ ہے اور ابھی بھی میں آپ کو یہی بولوں گا اگر تو آپ نے کسی چیز پہ نظر رکھنی ہے نا تو وہ بی ٹی سی ڈومننس ہوگی آپ کی سب سے پہلے اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بی ٹی سی ڈومننس کو مانٹر نہیں کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ اچھا خاصے لاؤس کر سکتے ہو اپنے اسپیشلی آر کوئنس کے اندر ٹھیک ہے آر کوئن کے اندر آپ کو اس طریقے سے لاؤس ہو سکتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی اللہ اللہ کرے آپ کا جو چھوٹے موٹے کوئن ہوتے ہیں نا ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ کی ڈومننس برکرہ رہتی ہے اسٹیبل پوائنٹ پہ رہتی ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آرٹ کوئن آپ کے پمپ ہوتے ہیں اگر کوئی فنڈیمنٹل میونزیکل کیا جا کسی پروجیکٹ کے بارے میں آہ یا کوئی ائر ڈروپ آ رہا ہے کسی پروجیکٹ کے اس طرح کی کوئی فنڈیمنٹلز وغیرہ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں ٹھیک ہے آہ لیکن تو اگر آپ کے پاس جو ہے چیزیں خراب ہونا جیسی شروع ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس مسئلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے یہ جو چھوٹے موٹے کوئین ہوتا ہے نا مایکرو کیاپ سمال کیاپ یہ سارے آپ کے برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب بی ٹی سی اپنا موو لیتا ہے اوپر کو یا نیچے کو جیسی پمپنگ ڈمپنگ پمپنگ ڈمپنگ شروع ہوتی ہے بی ٹی سی کے اندر وہیں پہ سب سے زیادہ چھوٹے کوئنز آہ لڑکھڑا لڑکھڑاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز آج جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ایتھیریم کی ڈامیننس سترہ پہ آئی گی اوپ ساری اور ایتھیریم کی ڈامیننس جب سترہ پہ ابھی تو سیونڈین پوائنٹ ڈیٹ ہے نا جب یہ سترہ پہ آئی گی تو وہاں سے آپ اس کا باؤنس بیک رکھی آہ باؤنس بیک رکھو اس پہ نظر رکھئے گا کہ یہ یا تو اگر اس کی اگر ڈیلی کی ٹائم فریم کی کینڈل نیچے کلوز ہوتی گیا پریڈنگ پہ جا کے ایتھیریم کی ڈامیننس چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا کوئن مارکٹ کیا پہ بھی دیکھ سکتے ہو ڈیلی کا ٹائم پہ اگر تو یہ سیونٹین پوائنٹ آف آ آ زیرو فائی سے لے کے سکسٹین پوائنٹ نائن زیرو تک کی اس کی ایک سپورٹ دون ہے ٹھیک ہے آنے والے بسکلی بھی ہمارے دو دن ہیں تو دو دن لائف سیشن نہیں ہوگا تو اس لیے میں آپ کو ابھی سے بتا کے جا رہا ہوں یہ تو کوئی نمبر بتا کے ضرور نہیں ہے میں آپ کو چارڈ دکھا کے بولوں اور یہ ٹائنگل بن رہے یہ بن رہے میں بیسی آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کل آپ کو یہ بتا کے یہ ہوگا اب میں یہ چیز کا بتا رہا ہوں کہ اس پر نظر رکھیں گے کیونکہ اگر تو یہ ہماری بریک ہوتی ہے نا ایتھیریم ڈامیننس ایتھیریم کے اندر جتنے بھی آپ کے کوئنس بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پمپ ہونا شروع ہوں گے لیکن ایتھیریم گرے گا یہ کے انورس ریلیشنشپ سمجھ لو ایتھیریم گرے گا ایتھیریم کے پیئر کے کوئنس بمپ ہوں گے ٹیمپریری یہ نہیں کہ پرمنٹلی وہ پڑھ جاتے رہے نہیں تو ان کے اندر اگر پروفٹ تو فوراں پروفٹ بک کر کے باہر نکل جانا فوراں پروفٹ بک کر کے ایتھیریم کے پیئر کے اندر نکل جائیے گا آپ لوگ ایکسٹ کر لیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ ہے بی ٹی سی کی پرائیس بی ٹی سی کی پرائیس بی ٹی سی کو نیچے ہوتا ہے ہمارا تو بی ٹی سی کا بہل میں چارڈ بھی کھول سکتا ہوں بی ٹی سی کے لیے ٹھیک ہے تو بی ٹی سی یو ایزی ٹی کا میرے پاس یہ چارڈ کھولاو ہے فور آور کا ٹائم فریم پر کھولاو ہے سوری ون آور کی ٹائم فریم پر کھولاو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ جب بھی چارڈ دیکھتا ہوں تو خیر تو اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہو ون آور کا چارٹ فور آور کا چارٹ میں بھی بی ٹی سی اچھی ایک آپ کو مومنٹ دے رہا ہے اگر تو آپ کو اس میں پلے اراؤنڈ کرنا آتا ہے لیکن اگر آپ نے مسئلہ کیا کوئی بھی پینک موو کی تو وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا لاس برداشت کرنا پڑے گا ابھی سے بتا رہا ہوں پینک موو زرہ سی بھی نہیں کریے گا جب تک ہمارا ٹوئنٹی سیون تھاؤزن اب اچھا یہ میں ڈو ٹی سی کا ٹیکنکل انیلیسس کر رہا ہوں اس کے چارٹ پہ آکے تاکہ سمجھ بھی آئے ٹھیک ہے آہ وربلی بولتا ہوں تو سیاد اتنا مزہ نہ آئے سمجھ بھی نہ آئے ٹھیک ہے تو خیر سپورٹ کا بتا رہا تھا سپورٹ آپ کی جو ہے ٹوئنٹی سیون تھاؤزن جب تک آپ کا بریک آؤٹ ساری بریک ڈاؤن نہیں ہوتی گھبرائیے گا نہیں ابھی بھی ٹوئنٹی سکھ تھاؤزن فور ہنڈرڈ ڈالر کے اراؤن ہماری بی ٹی سی کی ایک سٹاپ لاؤز کی پوزیشن موجود ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ بی ٹی سی کے اندر سکیلپنگ ٹریڈنگ جو بھی کہہ کرتے ہو تو وہاں پہ آپ اپنے سٹاپ لاؤز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رسٹو ریوارڈ ریشو کے ساتھ بائنگ کے لیے زون چھوڑی کہ اٹلیس ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن تک بیر منیموم ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن تک خرید آ رہی ہے اس کی تقریب ان پندرہ سو ڈالر کے بھی یہاں سے بائی زون ہے نیچے تک ٹھیک ہے زیادہ اوپر ٹوئنٹی نائن سکس ہندڈ کے اوپر میں نہیں جاؤں گا اور مین جو ریزسٹنس جہاں سے آپ نے ٹیک رافٹ تھوڑا بہت لینا شروع کر دینا ہے وہ ہے آپ کی ٹو ہندڈ مو بی ایفریج ون آور کے چارٹ کے اندر ٹھیک ہے ابھی جو کرنٹلی آپ نے اگر کوئی ویٹ ووچ والی پالیسی اپلائے کر رہا ہے تو ویٹ تو آپ کروگے کروگے کتنے گھنٹے کروگے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے میں سے سمجھو دو تین گھنٹے نکل گئے ہیں ہمارے دس گھنٹے مزید آپ نے دیکھنا ہے جو کہ ہماری ڈیلی کلوزن کے بعد تک آپ کا یہ ٹائم چلتا رہے گا چار گھنٹے پاس ڈیلی کلوزنگ ہوگی اس کے مزید پانچ گھنٹے کے بعد آپ کے جو ہونگی ان میں سے کسی بھی کینڈل کو ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ فائیو ہندڈ ڈالر کے نیچے کلوزن نہیں ہونا چاہیے آورلی کینڈل کے اندر ابھی ہماری جو چار گھنٹے پہلے والی ایک کنڈل تھی وہ کلوز ہوئی تھی آہ بیسکلی یہاں پہ ٹوینی نائن فورٹی فور پہ آہ ون آور کے اندر ٹھیک ہے لیکن جب میں فور آور کے چارٹ کھولتا ہوں تو فور آور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہماری کلوز ہوئی ہے وہ جس ابباو ہماری سپورٹ لیبل ہوئی ہے ٹھیک ہے آبیسلی وک نیچے تک گئی ہے لیکن وک کا ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وکس وغیرہ تو لگتی رہتی ہیں وک کا کامی ہے یہ اب جو بھائی بول رہے تھے ڈبل بوٹم بن رہا ہے یا ڈبل بوٹم انویلیڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈبل بوٹم کاش یہ بنتا لیکن میں نے آپ لوگوں کا یہ بتایا ڈبل بوٹم کا اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے لیکچر آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈبل ڈبل بوٹم کے اندر یہ ہوتا ہے اگر تو ہماری پچھلے بوٹم کی جو ہے وہ لیٹس اے ٹوینٹی نائن تھاؤزن سیون ٹھرٹی ڈالر پہنا تو اب جو سیکنڈ بوٹم بن رہا ہے وہ مطلب یہ والی جو کینڈل ہے یہ پچھلی کینڈل کے نیچے کلوز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھلے وک نیچے لگ جاتی لیکن جو اس کی کینڈل کلوزنگ ہے نا وہ ٹوینڈ نائن تھاؤزن سیون ٹھرٹی ٹھری ڈالر کے اوپر ہونی چاہیے تھی سمجھ آگئی بات لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ کہاں کینڈل کلوزنگ ہوئی ہے ٹوینڈ نائن تھاؤزن فائیف ہنڈر سیکس ڈالر پہ تو کچھ ہنڈر ڈالر کا فرق ہے اس کے اندر اس زون کے اندر تو یہاں پہ ہم اس اپنے آ آ آ ڈبل بوٹم کو انویلٹ کر سکتے ہیں ایزلی ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لکھنے کہ غلط انیلیسز نہ کر بیٹھے ٹھیک ہے آپ کوشش کر رہے ہیں انیلیسز کرنے کی لیکن غلط انیلیسز جو ہے نا وہ آپ کی پھر بھاری بڑھ سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے بڑا احتیاط کرنی ہے خیال لکھنے میرے دوستوں بڑھنا عشو آ سکتا ہے اچھا ایک چیز فور آور کے چارٹ کے اندر جو مجھے نظر آ رہی ہے اگر تو یہ زیادہ کنسولیڈیشن پورا ویکنڈ یہ کنسولیڈیشن ہی کرتا ہے نا جو کہ مجھے نہیں لگ رہا ایسا ہوگا بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن ہوگا مجھے لگتا ہے جو تھوڑا بہت ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے ٹوئنی سیون تھاوزن کے عریب قریب ہم جا سکتے ہیں جس کی ایک ریزن ہے جس کی وجہ میں میں نے آپ کو بولا ہے کہ پینک سیل نہیں کر دینا اُلٹا ٹھیک ہے اُلٹا یہ نہیں کہ اپنے پینک سیل کر دیا اگر تو ری ٹیسٹ ہو پارٹس کے اندر جو آپ کی بائنگ ہے بائی آرڈر لگاوائے ہیں وہ فل ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹاپ لاؤس مس نہیں کریے گا ٹھیک ہے یہ نہیں بول رہا کہ وہ سٹاپ لاؤس کے بھی نیچے چلا جائے پچھے زار پر چلا جائے کاؤس ٹیوریز کرتے رو وہ نہیں بول رہا آپ سے طریقے طریقے سے جو ٹریڈ ہوتی ہے پارٹس کے اندر ایٹری لاؤ پارٹس کے اندر ایجٹ کرو سٹاپ لاؤس لگاو باق قتم ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بیزار میں جا رہے ہیں پھر بھی یارہ سٹاپ لاؤس کے اوہ کاؤس ٹیوریز کیسے کریں ہر لیول پر کاؤس ٹیوریز ضرور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا فور آور کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری ہے۔ اکس پینچل موووویک ہے وہ اس کی کیونکہ جب ہم نیچے جائیں گے تو اس کی جو ریزیسٹنس لیول ہے وہ نیچے آ جائے گا ٹو ہر آور کے چارٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جب آئے گا ٹھرڑی ون تھاؤزن فائی chem ڈڈڈ ڈالر پہ تو یہاں پہ ایک ئیشو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ایک ماہینر ریزیسٹنس لیول تھا وہ اب ایک ہیوی کوئی ریزیسٹنس فارمیشن ہو سکتی ہماری جس کی وجہ سے ایک مرتبہ ہم دوبارہ اوپر آئیں نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا پورا پورا بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں کہ یہاں سے اوپر آئے گا ٹھیک ہے جب نیچے جائے گا تو اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اوپر کا زون لے گا تو جو نیچے کے آپ کے بائی آر ڈورز ہوں گے اس کو پارٹس کے اندر سیل کرتے رہنا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے فور آور کے چارٹ میں اور یہاں پہ ہمارا فائنل اگزٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے جو کہ آپ کی ٹریڈ ایدھر آپ نیچے سے ایٹریز لیتے ہو تو یہ میں نے ایک بی ٹی سی کا بائی سیٹ اپ ہی بتا دی ہے اگر تو ہم پیچے جا رہے ہوتے اور آپ بی ٹی سی کے اندر ایٹری بھی لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے پچھلی بار جو بتایا تھا ہاں اسی ہفتے بتایا تھا اور پورا بھی ہوا تھا ٹھیک ہے ہاں اسی بھی بتایا تھا نا یہ ہمارا ٹرٹی فرسٹ اور یہ ہاں آت کیا تین تاریخ ہے نا ہاں بس سے اسی بتایا تھا آپ کو اور ہوا بھی تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے بی ٹی سی مزید یہ دوبارہ ایک موو لے سکتا ہے کیونکہ بی ٹی سی جو ہے نا وہ جو مین چیز جو چار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹو ہنڈرڈ ای ایم اے کو فور آور کی چارٹ چندر بریک آؤٹ کرنا ہے یہ ہے ہماری سٹرانگرسٹ ریزسٹنس ابھی ابھی ون آور وغیرہ کا کوئی اتنا یشو نہیں ہے وہ بریک آؤٹ ہو رہی ہے لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ اوپر کی آہ ہائیسٹ آہ موویگ ایبریج ہے سمجھا گیا آپ لوگ کو بات اچھا جی چلیں جی دوستو اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑے لرننگ کی طرف آہ ٹریٹ کا سیٹ اپ بھی بتا دیا میں نے آپ کو لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک آہ جو ہے آج ہم لڑنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی میرے دوستو تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ والا کرے آپ کے آج ہم سیکھ رہے ہیں ہیمر کینڈل اب ہیمر کو میں آپ کو جو ہے وہ ایک آہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیسی کینڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے ریسے چارٹ پہ بھی نظر آ رہی ہے جو میرے بھی پکچر آہ وہ کی ہے لیکن تھوڑا یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیسکلی ہیمر کینڈل کی آپ کی نشانی یہ ہے نشانی تو نہیں مطلب کینڈل کی فارمیشن کیسی ہوتی ہے وہ دکھا رہا ہوں یہ والی جو گرین کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے آپ کی ہیمر کینڈل ٹھیک ہے اب کچھ صورتوں میں جیسے اب یہ ریڈ کینڈل بنی ہے یہ بھی ایک ہیمر کینڈل اس کو کہ سکتے ہے ٹھیک ہے ہیمر کینڈل کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کی ہیمر کینڈل ہے اس کا جو شیپ ہوتا ہے نا وہ ہتھوڑے کی طرح ہوتا ہے اب ہتھوڑے کا آپ کو پتا ہے نا کیسا ہے اس کا جو ہتھوڑا کا مطلب وہ جو لوہے کا یہ حصہ ہوتا ہے وہ موٹا سا ہوتا ہے تو جو لوہے کا حصہ ہے نا جو مارتے جس سے جس سے وہ آپ کی باڈی ہوتی ہے کینڈل میں ٹھیک ہے جیسے یہ ہے اور مین چیز آپ کا اویسلی پھر اس کا ہیمر کا جو ہاتھوڑے کا ہاتھ ہوتا ہے جس سے آپ ہاتھوڑے کو پکڑتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کی بنتی ہے وک تو آپ کی ایک چھوٹی باڈی ہوتی ہے چھوٹی باڈی کے اوپر اس کی نشانی کینڈل کی یہ ہے کہ چھوٹی باڈی کے اوپر آپ کی یا تو وک نہ ہو یا بہت چھوٹی وک ہو ٹھیک ہے اگر تو زیادہ بڑی وک ہوگی تو آپ کی وہ کینڈل ہے بھر نہیں ہوگی اس کی بھی اگزیمپل یہ دیکھ لو یہ والی جو کینڈل ہے میں اس کو نا آہ برش سے ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا بھئی تو ساری یہ والی جو کینڈل ہے ایکسکیوز می ماف کریئے گا جو میری خیجیب سی ڈروائنگ میں نے بنا دی ہے لیکن بس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے ٹھیک ہے نا بھئی تو مقصد ہے آپ کو دکھانے کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی جو کینڈل ہے ایک ہتوڑے کی طرح لگوی رہی ہے ریڈ والی چھوٹی ہے نا اور یہ والی کینڈل ہے اس کی وک اوپر اتنی زیادہ ہے اب کوئی ایسا ہتوڑا تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جس کے اوپر سے بھی ہاتھ ہو مطلب دو جگہ سے تھوڑی ہوتا ہے ایک ہی جگہ سے آپ پکڑتے ہو تو ایک ہی سائیڈ اس کی ڈنڈی ہے ایک ہی سائیڈ جو ہے وک ہے اس کی تو یہ تو ہوتی ہے جس طریقہ کی اس کا شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ بولیں گے کہ یہ اوپر بنے گی نیچے بنے گی تو میں اب آپ کو اتیز بتا دیتا ہوں زیادہ اس کو مزید ہم بندے کو بھی ریکیپ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پھر وہ ایک دوسری کینڈل بھی بنتی ہے میں ابھی زیادہ ابھی کامپلیکیٹ نہیں کر رہا ہوں آرام آرام سے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ والی جو کینڈل اس کو ہم کمپلیٹلی ڈکڈاک کر دیں گے یہ ہیمر کینڈل لیں گے یہ اتنے بولش بھی کینڈل نہیں ہے بولش میں نے بولا یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی اصل ہیمر 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 کینڈل ہوتی ہے وہ بولش ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اکثر جو ہے بوٹم آؤٹ چارٹ میں ملتی ہے اب آپ کو میں دکھا سکتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ بھئی ریڈ بھی ہو سکتی ہے گرین بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے بیسکلی ہیمر کینڈل کے جیسے میں آپ کو بتایا توڑا اس کی شیپ ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک رینڈم سے کوئی چارٹ ہے کسی سٹاک وغیرہ کا یا کسی چیز کا تو یہاں پہ یہ والی جو ہماری کینڈل بن رہی ہے جس پہ ایرو بنا ہوئے باٹم پہ یہ ہے دیکھیں لکھا اب یہ ہے کہ ہیمر ویڈ لانگ لوہر شیڈو تو ہاں جو لوہر وک ہوتی ہے وہ لانگ ہوتی ہے اپر وک اس کی میں نے جیسے بتایا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوہر وک کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنی زیادہ لمبی ہوگی اتنی زیادہ بولش مومنٹم ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے سمجھا رہی ہے یہ بات آپ کو تو یہ اب اگر آپ کی ٹپ آف دا ڈے ہے کہ ہیمر ہیمر کینڈل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جانچ پر تالس کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بڑی آپ کی لوہر وک بنے گی اتنی بولش آپ کو یہ کینڈل ملے گی ٹھیک ہے بولش کینڈل کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں ریورسل ہم اس کو دیکھتے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تو اس کی بلکل ہی نہ ہونے کے برابر کوئی آہ آہ شیڈو ہے نیچے کا لوہر لوہر جو وک ہے اس کا وہ بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ پم نہ کرے چھوٹا پم کرے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ہم کنسیڈر کم کرتے ہیں جب آپ کے دوسرے انڈیکیٹرز بھی جو ہیں وہ ایک پریسائس ڈیسیجن نہیں دے رہے ہوتے ٹھیک ہے صرف کینڈل سکس کے پیٹرنز کو اکیلہ دیکھ کر آپ کبھی بھی ٹریڈ نہیں کریے گا ورنہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والی بات بھی آہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ آہ ہیمر کینڈل کو یوز کرتے ہو تو وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو فردر پوسیبلی پوسیبلی بول رہا ہوں دوسری بولش کینڈلز بھی مل سکتی ہے اب میرا آج آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ہیمر کینڈل ہے اس کے بعد کونسی کینڈلز ہمارے پاس بنی ہوئی ہے جو ہم نے ابھی ریسنٹلی سٹڈی کی ہیں میں آپ لوگوں سے کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں بھئی کہ کون کون جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے کس کس کو یاد ہے کہ یہ والی جو ہماری کینڈل بنی ہوئی ہے پیٹرن جو بناوا ہی ہمارا یہ کونسا پیٹرن بناوا ہے اس کینڈلز ٹک کے پیٹرن کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ مجھے جواب ضرور دیجئے گا تاکہ بھئی مجھے پتا چلے زبردر بھئی زبردر اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں لوگ سیکھ رہے ہیں اور ایک اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے بل رہا ہے بہترین ہو گیا سمجھ آگئی بات تو یہ بلکل آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں تو بلکل یہ ایک ہمارا فردر بولش مومنٹم کو کنفرم کرتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کی ہیمر فارم ہو تو یہاں پہ ٹھری وائٹ سولجرز بنیں ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک آہ دوسرے کوئی بھی مطلب نام ہی بلینک ہو گیا میں نے بلکل کونسا پیٹرن بولوں مطلب کہنے کا مقصد ہے کوئی اور بھی پیٹرن بن سکتا ہے ٹھیک ہے یا یا آتا ہوتا ہے آپ کے ایلیٹ ویو آپ کو بتا رہی ہو کہ بھئی اب یہاں سے اوپڑ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ اگر تو آپ کے باس کوئی اور بولش کینڈلز کا پیٹرن فارم ہو رہا ہے سریٹ آفٹر آپ کی ہیمر کینڈل تو وہ آپ کا جو کنفرمیشن ہے وہ سولڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کی جو ہیمر کینڈل ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوتی ہے ہیمر کینڈل کو آہ جانچ پتال کرنے کے لیے تو کچھ میں نے آپ کو ٹپس بھی دے دی ہیں ہیمر کینڈل کے آہ بارے میں بھی سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے تو ہوفلی آپ لوگ کو یہ چیزیں کلیئر ہوئے ہوں گی اور اب جو ہے میں تھوڑے طرح لوگ کی سوال جواب دے دیتا ہوں پھر ہم لوگ جو ہے وہ آہ اگر ہیمر اوپڑ سے بنے تو ضرور بھائی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ پھر دوسرا ایک ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ کی وہ پھر بیرے سامن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ڈاؤن ہاں بلکل صحیح بولنے ہیں بھائی پھر وہ الٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی پیارے دوستوں بہت بہت شکریہ آپ کا فیڈبیک دینے کے لیے آج بڑے ماشاء اللہ سے آپ کو گیا فیڈبیک دیرو دل خوش کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے میران میں میں نے بولا نا کہ ہیمر گرین بنے ریڈ بنے کوئی اس میں سچ مسئلہ نہیں ہے اگر تو دیکھو دو تین چیزیں مینڈ میں رکھنے ہیں آپ نے اس کی اپر وک یا تو نہ ہو یا بلکل چنی منی سی ہو ٹھیک ہے جیسا ہتوڑا ہوتا ہے نا ریال لائف میں آپ نے شاید دیکھا ہو گا یا تو اس کی بلکل لکڑی اوپر سے نہیں ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو بلکل چھوٹی موٹی ہوتی ہے نکلی بھی نا ایسی ہو بھائی ٹھیک ہے بھائی تو یہ والی بات ہے بی ٹی سی اپ ڈیٹ دے دی ہے سر بلکل دے دی ہے سر کائنڈی کالا یا زل بیئر ہوتا ہے ہاں بلکل صحیح بول رہا ہے بیٹ کوئن اپ ڈیٹ دے دی ہے میرے پیارے دوست کیا پوچھ رہا ہے اگر ہیمر والی شیب اپ ٹرینڈ میں نظر آئے تو وہ ہنگی میں ہوتا ہے ہوتی ہے ہمار ہماریزہ کینڈل ٹھیک ہے انیوینٹر ہمار نہیں ہے انیورٹر ہماری بھائی ہاں مطلب یار چھوٹی سی نا اس کا کہنے کا مقصد یہ ٹائم فریم کونسے میں ہماری کنڈل کے لیے سلمان بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھو جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا لیکن بیئر مینمم جو ہماری کنڈل ہے مجھے سبکتا ہے اس کے لیے آپ اگر ون آور اچھا دیکھو کہ کم سے کم ون آور کا چارٹ آپ کے لیے اچھا ہوگا ٹھیک ہے سبکتا ہے ہر ایکشنج پر کیا چینج ہو سکتی ہے پسبلی بیس کیونکہ دیکھو ہر ایکشنج پر ہر ایکشنج پر ہوتا یہ کہ آپ کی جتنی بھی کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک ایک چینج پہ چالہ زیادہ بٹکوائن پڑھا ہو دوسرے ایک چینج پہ دس بٹی سی پڑھا ہو تو جہاں پہ چالہ زیادہ بٹی سی ٹریڈ ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ بلکر آپ کا دس بٹی سی ٹریڈ ہو رہا ہے زمین آسپان کا فرق ہوگا ٹریڈنگ والیوم میں تو وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کینڈل سٹرک سے پیٹرن ہے تو وہ بھی آپ کو بنے گا ڈیفرنٹ سر کے ایک ساتھ بھی بن سکتی ہے بڑا اچھا سوال ہے ویسے یہ میں نے آج تک خود نہیں سوچا ہے لیکن میرا خیال سے ہاں بن سکتی ہیں کیوں نہیں بن سکتی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب دو ہیمارک انڈل ایک ساتھ بنتی ہے تو وہاں سے ہمیں ایک ریفرسل دیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے ایک جہاں ایک ہی جہاں پہ بنتی ہے وہی سے ہمیں ریفرسل دیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ضروری مومنٹم کا یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ کے اندر ابھی ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں نے فور آور کا چارٹ کھلا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر ہیمر کینڈل بنتی ہے اب دیکھو جیسے یہ کینڈل بن رہی تھی لیکن اس کی کلوزنگ نیچے ہوئی ہے اوپر کی وک بہت زیادہ بڑی ہے اس کی باڈی کتنی ہے اور اس سے کتنی زیادہ بڑی اس کی اوپر وک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کی تو یہاں پہ یہ اگر بنتی تو یہاں سے ہم مزید پر جا سکتے تھے لیکن نہ اتنی مومنٹم ہے نہ کچھ ہے تو ابھی مارکٹ میں آپ کو بتا ہے کہ والیم بھی کم ہو رہا ہے جیسا میں نے بتا ہے ابھی جو اصل چیز ہے نا وہ بی ٹی سی ڈومیننس پہ دیکھنا ہے اکیل بھائی اصل چیز ہے بی ٹی سی ڈومیننس پہ نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے فورٹی سیون پوائنٹ فائیف کا کل بتا کے کہا تھا وہ میرے کا وہ وہاں تک پہنچی ہے اگلے لیول میں نے آپ کو بتایا تھا فورٹی ڈائن پوائنٹ فائیف سے لیکے ففٹی کا میں نے آپ کو لیول بتایا تھا وہاں تک جائے گا اور یہ وہ لیول سے جو میں نے آپ کو ہفتوں پہلے بتایا تھا کہ دیکھو ایسا بھی وقت آئے گا کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد جس میں ہماری بی ٹی سی ڈومیننس پہ جائے گی ہم بیٹھا ہوا کرتے تھے فورٹی ٹو پرسنٹ پہ فورٹی ٹو ایون فورٹی پرسنٹ پہ اور وہاں سے آپ دیکھو میں آپ کو بول رہا تھا کہ بھائی ففٹی پہ ہم آئیں گے بھی تو وہی چیزیں ہو لی ہیں جو جیسے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے اچھا جی دوستو تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا لائی سیشن آہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اور جمعہ کا دینا ہے تو مارکٹ کی والیٹی اچھی خاصی ہوگی سیف ٹریڈنگ کریے گا برائے مہربانی پینک سیلنگ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آہ اور یہ بھائی بھی پوچھ رہے تھے ہیڈ اینڈ شولڈر بن رہا ہے ایسا بھائی وہ آرموس ون آور میں یار میں اگر آپ کے یہاں پہ دکھاؤں ون آور کا چارٹ کہہ سکتے ہے ایک طریقے سے لیکن نہیں ہے ایسا چاہ نہیں کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ صحیح بن رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ انویلیڈیٹ کر رہا ہے کیونکہ ٹینڈل پلوزنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے ابھی مارکٹ کے اندر ابھی بہت زیادہ گھج پہ چل رہی ہے مارکٹ کے اندر ابھی کہیں بھی ایک موگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویٹ ووچ والی پالیسی ابھی اپنائے کرو ٹھیک ہے اگر تو آپ نے کسی چیز کے اندر ٹریٹ کرنی ہے تو اچھے چیز میں رہو اور اکیومیلیٹ کر لو ڈپ میں سٹاپ پلس لگا کے رکھو اگر تو شورٹ ٹرم والی ہے اگر میں ٹرم کی ہے تو فردہ کریکشن میں اس کو ڈپ کے اندر اکیومیلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بات ہے چلیں جی دوستو تو یہاں پہ ہم لوگ لائف سیشن ختم کرتے ہیں پھر آپ لوگ سے دوبارہ مندے کو ملاقات ہو گیا آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا تینکیو ویرے مچ پر وچیں اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ